اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خواہد ہوں گے آج کا ویڈیو اسپیشلی ان دوستوں کے لیے ہے کہ جو فیصلہ نہیں کر باتے کہ وہ ایران کا جو ویزا ہے وہ اپلائے کرے آن لائن یعنی خود یا پھر کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائے کرے بہت سے لوگ اس چیز میں پریشان ہوتے ہیں اور مجھ سے سوالات بھی کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہ ہم آن لائن کرے اپلائے یہ بہتر ہے زیادہ یا پھر کسی ایجنٹ کے ثروح اپلائے کرے اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایجنٹ کے ثروح اپلائے کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ کاش ہم نے خود اپلائے کیا ہوتا اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ خود اپلائے کرتے ہیں لیکن اس چیز میں وہ کامحاف نہیں جاتے اور ان کا ویڈا ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر وہ کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائے کرتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے کہ کیا فرق ہے ایجنٹ کے طرح اپلائے کرنے میں اور اپنے طور پر اپلائے کرنے میں فائدہ کہاں پر ہے اور نقصان جو ہیں وہ کہاں پر زیادہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیں اس فرق کیونکہ آخر میں آپ میرے سے ہی بھول جاتے ہیں چلے جی ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اوکے جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فرق کیا ہے ٹریول ایجنٹ کے طرح اپلائے کرنے میں اور اپنے طور پر اپلائے کرنے میں سب سے پہلا جو فرق ہے وہ ہوتا ہے آپ کی جو فیس ہوتی ہے اس پہ ایمبیسی کے جو ویزا فیس ہوتی ہے جب آپ اپنے طور پر اپلائے کرتے ہیں تو جو فیس ہوتی ہے آپ کو صرف وہی فیس پیمنٹ کرنی پڑتی ہے جس طرح اگر آپ ایران کا ویزا اپلائے کر رہے ہیں اور زیارت کے جو ویزا ہے اس کی جو فیسے وہ تین تیس سو ہے تو آپ صرف وہی فیس جو ہے وہ پیٹ کرتے ہیں ٹورس ویزا کی جو فیس ہے تو وہ تقریباً آٹھ ہزار آٹھ سو ہے تو آپ صرف وہی فیس پیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بزنس ویزا اپلائے کرتے ہیں یا بہت سارے ویزا دوسرے ہیں جب آپ اپلائے کرتے ہیں تو جو ایمبسی کی فیس ہوتی ہے ویزا فیس صرف آپ وہی پیڈ کرتے ہیں لیکن جب آپ ایجنگ کی طرح اپلائے کرتے ہیں تو فیس آپ کو زیادہ دینی پڑتی ہے حالانکہ آپ کا جو ویزا ہوتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس پر فیس وہی لکھی ہوتی ہے جو آپ اپنے طور پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو پیٹ کرنی پڑتی ہے لیکن جو زیادہ فیس لیتے ہیں ایجنگ وہ اپنے چارجز لیتے ہیں یعنی وہ جو اپنا کام کرتے ہیں اس کے وہ چارجز لیتے ہیں اب فرق کیا ہے دونوں چیزوں میں جب آپ اپنے طور پر اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ آرلائن فارم بھرتے ہیں ایران کی جو ویب سائٹ ہے ویزا کی وہاں پر جا کر اس کے بعد وہ فارم پرنٹ کرواتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد وہ فارم آپ ایمبرسی لے کر جاتے ہیں وہاں پر جا کے اپنے جو ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں وہ جمع کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو کچھ دن کے لیے کہتے ہیں کہ واپس آپ پوانا ویزا لینے کے لیے پھر آپ اس دن وہاں پر جاتے ہیں اور اپنی فیس جو ہے ویزا کی دے کر اپنا ویزا لے کر آتے ہیں یہ ہوتا ہے اپنے طور پر اپلائے کرنے کا طریقہ لیکن مسئلہ یہ ان کے ساتھ زیادہ شہروں میں نہیں رہتے ان کے ساتھ تھوڑا مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ ایم بی سی سے بہت دور رہتے ہیں تو وہاں پر آنا جانا ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم کا سبب بن سکتا ہے تو جب آپ ایجنٹ کے تھوڑا اپلائے کرتے ہیں تو صرف آپ ایجنٹ کو اپنے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں اس کے بعد ایجنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے ایجنٹ جو آپ سے بات کرتا ہے فیس کا وہ آپ کو اداکانی پڑتی ہے اور پھر جو ایجنٹ ہے وہ ویزا لگوا کر آپ تک ویزا پہنچوا دیتا ہے آپ کو کوئی بھی کام کوئی بھی خفا نہیں کرنا پڑتا صرف آپ کو پیونٹ دینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ کسی ایجنٹ کے تھوڑا اپلائے کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ کے جو ویزا ہے وہ اپروڈ ہونے کے چانسز کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ جب ایمبیسی جاتے ہیں تو وہاں پر اچھے طریقے سے انٹریویور نہیں دے سکتے ہیں کچھ سوالات کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں خاص طور پر جب آپ بزنس ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں یا پھر ٹورس ویزا کے لیے تو کچھ کبھی کبھی سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں اور اگر آپ ان کے صحیح جوابات نہیں دے باتے تو پھر جو ہے آپ کا جو ویزا ہے کبھی کبھی اپروڈ نہیں بھی ہوتا لیکن جب آپ ایجنٹ کے تھوڑے کرتے ہیں تو انٹریویور سے بچ جاتے ہیں آپ اور ای ویزا جو ہے وہ اپرو آپ کو مل جاتا ہے اسی ایجنٹ کے تھوڑے تو یہ فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں تو نقصانات اور فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ بچ جاتی ہے اگر آپ اپنے طور پر اپلائے کرتے ہیں لیکن آپ جب ایجنٹ کے تھوڑے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کسی بھی خفے سے بچ جاتے ہیں تو اگر آپ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو آپ اپنے طور پر اپلائے نہ کریں تو بہتر ہے آپ کسی ایجنٹ کے تھرو ہی اپلائے کریں لیکن اگر آپ بیزی نہیں رہتے اور فارغ ہیں آپ تو آپ اپنے طور پر اپلائے کریں کیونکہ یہ پیسے آپ کے بچ جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی لاہور پشاور اسلام آباد کوئٹا تو وہاں پر جو ایم بیسیز ہیں وہ تو وہاں پہ رہنے والوں کے لیے تو قریب پڑتی ہے لیکن جو چھوٹے شہر ہوتے ہیں وہاں پہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دو تین چکل لگانے پڑتے ہیں بڑے شہروں کے لیے تو ان کا وہ خرچہ ایکسرہ آ جاتا ہے تو اس خرچے سے بچنے کے لیے وہ لوگ زیادہ تر ایجنٹ کے تھرو ہی اپلائے کرتے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پر سہولت ملتی ہے تو یہ فرق ہے اگر آپ بھی اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہے کہ آپ کس طرح اپلائے کریں ایجنٹ کے تھرو یا اپنے طور پر تو یہ ساری معلومات تھی امید ہے کہ آپ کے کام آئے گی اور آپ اپنے طور پر اب فیصلہ کر لیں گے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اپنے طور پر اپلائے کریں یا پھر آپ کسی ایجنٹ کے تھرو اپلائے کریں امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کے کام کا ہوگا آپ کو معلومات ملی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے جو کمنٹ ہوتے ہیں وہ بلکل حوصلہ ہمارا بڑھاتے ہیں تو کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھا لگے اور اس کے علاوہ جو لوگ اس پر چینل پر نئے ہیں اس وقت چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن بھی تباہ لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیوزیں وہ آپ تک پہنچ دی رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات اللہ حافظ